السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وضو کے متعلق ایک سوال ہے کہ وضو میں جو ہم اپنے جسم کے جن حصوں کو دھوتے ہیں تو ان حصوں پر ایک بار پانی پہنچانا ہے یا تین بار دھونا ہے اور اس دھونے کا ایک بار اور تین بار دھونے کا کیا صحیح مطلب ہے آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس مسئلے کو واضح کریں گے گزارش ہے دھیان سے سن کر اپنے دوستوں کے ساتھ کلپ کو ضرور شیئر کریں اور شیئرل کو سبسکرائب کریں سب سے پہلے اور بنیادی چیز آپ یہ سمجھ لیں کہ جب شریعت میں کسی حصے کو دھونا کہا جاتا ہے کہ یہ دھونا ضروری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حصے پر پانی بہے ایسا نہیں کہ آپ اس پر ہاتھ پوچھ لیں بس دھونا ہو جائے گا اسے دھونا نہیں کہا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حصے پر پانی بہنا چاہیے اب آپ دیکھیں کہ وضو میں ہم چہرہ دھوتے ہیں ہاتھ دھوتے ہیں پیر دھوتے ہیں تو یہ ایک مرتبہ دھونا یہ فرض ہے اور تین مرتبہ دھونا یہ سنت ہے اب ایک مرتبہ دھونے کا کیا مطلب ہے آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں دیکھئے جیسے یہ ہمارا چہرہ ہے بال اگنی کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک ایک کان کی لوہ سے دوسرے کان کی لوہ تک اتنے حصے پر ہر حصے پر ایک 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 بار پانی بہ جائے یہ ضروری ہے اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب نل سے ایک مرتبہ پانی لے اور ایک مرتبہ چہرے پر ڈال دیے پھر دوسری مرتبہ پانی لے دوسری مرتبہ ڈال دیے اور آپ کا فرض بھی ادا نہ ہو دھونے کا ایک مرتبہ دھونے کا مطلب یہ سمجھ لے کہ اس کے ہر ہر حصے پر ایک ایک بار پانی پہنچ جائے اب چاہے اس کو دس مرتبہ چلو میں لے کے آپ کو پانی پہنچانا پڑے تو وہ جا کر ایک مرتبہ ہوگا اب جیسے مثلا ایک مرتبہ لیا آپ نے اور یہاں سے ڈالا تو اتنا حصہ دھویا اور اتنے پر پانی نہیں پہنچا دوسری مرتبہ آپ نے ڈالا تو یہاں سے دھویا تیسری مرتبہ آپ نے ڈالا تو یہاں سے دھویا تو اب یہ تین مرتبہ تو آپ نے کر لیا لیکن یہ جا کر ایک مرتبہ ہوا ہے کہ ہر حصے پر ایک مرتبہ جا کر پہنچا ہے تو ایک ایک مرتبہ ہر حصے پر پانی بہ جائے یہ ضروری ہے اب وہ اس ایک مرتبہ بہانے کے لیے چاہے آپ کو ایک بالٹی پانی ہی کیوں نہ لگے وہ جا کر ایک مرتبہ لگے گا اور اس طرح تین مرتبہ ہر حصے پر پانی بہ جائے تو سنت بھی ادا ہو جائے گے ہمارے اکثر ساتھی وضو کرتے ہیں تو اس چیز کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں وہ لپ میں پانی بھرتے اور اس کے بعد پڑا پڑ مارتے ہیں کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا فرض بھی نہیں ادا ہو پاتا یاد رکھئے کہ وضو میں چہرہ دھونا دونوں ہاتھوں کو یہاں تک دھونا سر کا مسا کرنا اور پیر دھونا یہ فرض ہے اگر ان میں سے جس جس کو دھونا کہا گیا ہے اگر ایک بال کے برابر بھی اگر کوئی جگہ سوکھی رہ گئی تو آپ کا وضو نہیں ہوگا اور وضو نہیں ہوگا تو مطلب یہ کہ آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی کیونکہ وضو نماز کے لیے ضروری ہے تہارت شرط ہے اور تہارت میں باوضو ہونا بھی شامل ہے تو اس کو اچھے طریقے سے آپ دھیان میں بٹھا کر سمجھ لیں کہ دھونے کا جب کہا جائے گا تو مطلب بھی کہ اس حصے پر ایک ہے اب جیسے یہاں تک ہے پورا تو ایک مرتبہ آپ نے پانی ڈالا تو ادھر کا ہو گیا ایک مرتبہ ادھر کا ہو گیا ایک مرتبہ ایسے ہو گیا پھر ڈالے ایسے ایسے تو جا کے ایک مرتبہ یعنی پاک چھے مرتبہ آپ نے پانی ڈالا تو جا کر ہر حصے پر ایک مرتبہ پانی پہنچا ہے تو اس طرح اگر آپ نے ایک ایک مرتبہ پانی پہنچایا تو آپ کا وضو کا فرض زدہ ہو جائے گا یعنی اس وضو سے نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی لیکن اگر ایک ایک مرتبہ پانی پہنچا ہے اور تین تین مرتبہ آپ نے نہیں دھویا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا وضو جو ہے یہ سنت کی خلاف ہے یعنی کہ وضو میں اگر آپ سنت ادا کر لیں گے تو حضور کی سنت پر عمل کرنے کا بھی سواب ملے گا اور وضو کرنے کا بھی سواب ملے گا لیکن اگر وضو کا فرض ادا کیا اور سنتیں رہ گئی ہیں تو پھر مطلب یہ کہ آپ اس وضو سے نماز پڑھیں گے نماز ہو جائے یہ وضو کا سواب ملے گا لیکن سنت چھوڑ دیا ہے آپ نے تو اس کا سواب آپ کو نہیں ملے گا تو یہ بہت ضروری مسئلہ ہے اگر آپ کو ہماری بتائیوی بات سمجھ میں آ گئی ہو تو ٹھیک ہے ورنہ میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے قریبی علماء کے پاس جا کر اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ اس دھونے کا کیا مطلب ہے ورنہ یاد رکھئے کہ آپ کا نہ وضو ہوگا اور نہ آپ کی نماز ہوگی تو لپ میں کتنی مرتبہ آپ اٹھا رہے ہیں یہ شریعت کو جو ہے مطلوب میں مطلوب یہ کہ آپ ہر حصے پر کتنی بار پانی پہنچا رہے ہیں ہر حصے پر ایک بار پانی پہنچانا یہ فرض ہے اور تین تین بار پہنچانا یہ سنت ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا نہ سمجھ میں آئے تو آپ اپنی قریبی علماء سے بیٹھ کر پریکٹیکل انداز میں سمجھ لیں تاکہ آپ کا وضو صحیح ہو سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ